ویلکم بیک تو ٹی بریک یہ ایک بیماری کی وجہ سے جو ہے میں بھی احتیاط کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے جیسا موسم چاہ رہا ہے تو جیسا کہ آپ نے تھم نیل کے اوپر دیکھا کہ مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ تو یہ ہم مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ والی جو پالیسی ہے نا اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل کی طرف جائیں آپ لوگوں سے ڈیکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو آن کر لیں اس کے بعد پھر ہم آپ سے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ایسا ہے کہ انیس سپتمبر دو ہزار تئیس کو جب نواشیف صاحب نے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا کہ میں اکیس اکتوبر کو پاکستان میں آ رہا ہوں تو تب کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور تقریر میں واضح طور پر اپنا ایک بیانیاں دے دیا تھا جس بیانیاں میں نظر آ رہا تھا اور وہ ظاہری بات ہے بدلہ کس سے تھا بدلہ جو ہے وہ اپنی کسی حریف سیاسی جماعتوں سے تو نہیں تھا بدلہ جو ہے وہ اسٹیبلیمنٹ سے لینا چاہ رہے تھے بلکہ انہوں نے تو نام لے لئے تھے دو جنرلوں کے دونوں جنرل اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے نام لے لئے تھے کہ میں آپ لوگوں کو کٹیرے میں لے کے آوں گا اور آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ مجھے کیوں نکالا بہرحال پھر ایسا یہ بیانیاں تھا کہ جو کہ پی ٹی آئی کے اس طرح برباد ہونے کے بعد نون لگ کی عبادی کا ذریعہ نہیں بن سکتا تھا تو اس بیانیاں کو لے کے فوراں شباز شریف صاحب جو اسی دن واپس ہے تھے لندن سے وہ ارتالیس گھنٹے کے اندر اندر واپس پہنچ گئے اور بیس سپتمبر کو جو ہے وہ لندن میں دوبارہ سے نواز شریف صاحب سے بات کی انہوں نے اور بات یہ کی کہ اپنے بیانیاں کے اوپر آپ نظر سانی کریں یہ بیانیاں لے کے ہم چل نہیں سکتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس بیانیاں کو لے کے جو ہے وہ کوئی عوام کی حدمت کر سکیں اور پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اگر ہم نے عوام کی حدمت کرنی ہے تو اس بیانیاں کو ہمیں نظر انداز کرنا ہوگا ہمیں عوام کی ترقی کا بیانیاں جو ہے وہ بنانا ہوگا اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے 21 اکتوبر کو منارے پاکستان میں جو نون لیگ نے جلسہ کیا تھا یا epna power show کیا تھا اس power show کو آپ مان بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مان سکتے یہ اصل میں depend کرتا ہے کہ آپ table کی کس سائٹ میں بیٹھے ہیں کیا آپ عمران حان صاحب کے خامی ہیں یا عمران حان صاحب کے خلاف ہیں اگر تو آپ عمران حان صاحب کے خامی ہیں اور تو آپ اس بیانیاں میں رہیں گے کہ وہ جو عمران حان صاحب نے مناررے پاکستان میں جلسہ کیا تھا وہ بڑا تھا لیکن اگر آپ عمران حان صاحب کے محالف ہیں تو آپ اس بیانیوں میں رہیں گے یہ والا جلسہ بڑا تھا ایسا نہیں ہے بلکہ اگر ہم حقائق کی بنیاد کے اوپر بھی دیکھیں تو ایک اچھا پاور شو انہوں نے کیا تھا لیکن جو اچھی بات تھی اس پاور شو میں انہوں نے انتقامی سیاست کی بات کی تھی نہ اپنے بدلے اور ریونج کی بات کی تھی بلکہ اس میں انہوں نے مفاہمت کی بات کی تھی لیکن پھر سے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اکیس اکتوبر کے بعد اکیس نومبر آیا اکیس نومبر کے بعد ابھی اور بھی پاندرہ دن گزر گئے ہیں آج نو دسمبر ہو گئی ہے اور نو دسمبر میں ابھی تک جو ہے وہ نون لیگ اپنے بیانیے کے اوپر کنفیوز جا رہی ہے کہ اس نے کون سا بیانیاں لینا ہے اگر مفاہمتی سیاست کا بیانیاں لینا ہے یا انتقامی سیاست کا بیانیاں لینا ہے یا سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکڑ لینی ہے اچھا تھوڑی پیچھے ہسری بھی دیکھیں نا تو ہسری میں بیسیکلی نواز شریف صاحب ہوں یا نون لیگ کی بھی پالیسی یہی رہ چکی ہے کہ یہ باقاعدہ انتقامی سیاست نہیں کرتے یہ پروگریسیو سیاست کرتے ہیں لیکن درمیان میں شاید وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ذینی کیڑا کسی بندے کے دماغ میں ہوتا ہے وہ کوئی کیڑا ایسا آ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی اور پاورفل حلقے سے جو ہے وہ پنگا لے کے بیٹھ جاتے ہیں پیچھے تین دفعہ ہم زیراعظم بنے اور تینوں دفعہ آپ نے اس کا ریزلٹ دیکھا کہ اس کا ریزلٹ نکلا اور وہ کوئی اچھا ریزلٹ ملک کے لیے اچھا ریزلٹ نہیں نہ ہوتا اگر تو یا تو ملک کے لیے اچھا ریزلٹ ہو پھر ہم اپریشیٹ کریں جی ٹھیک ہے بڑا زبردست کام کیا نوازشف صاحب نے یہ پنگا لے لیا لیکن ہوتا کیا ہے کہ ملک میں جو پرگریسیو ورک ہو رہا ہوتا ہے ترگیاتی کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی جمعوت کا شکار ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں جی اس دفعہ یہ کس کروت بیٹھتا ہے کیونکہ ابھی تک نو لیگ نو لیگ شاید کلیر ہو لیکن نوازشف صاحب ایک تک کنفیوز نظار رہے ہیں دو جار دن وہ مفامت کی بات کرتے ہیں اور پھر ایک دم سے جو ہے وہ بات کر دیتے ہیں جی ہم جو ہیں وہ کٹیرے میں لے کے آئیں گے مجھے کیوں نہیں کالے والے بیانیے کے اوپر لے کہ نہ کہتے ہیں ہم اس کا حساب لیں گے پوچھیں گے جیسے دیکھیں مفافتی بیانیے میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ قائدہ پاور میں آنے کے لیے حکومت بنانے کے لیے اپنے اتحاد بنا رہے ہیں سیٹ ایجیسمنٹ کر رہے ہیں وہ پہلے کوئٹا میں گئے کوئٹا سے انہوں نے سندھ کا روح کیا تھا سندھ کے بعد انہوں نے وہ آپ کہہ لیں کہ ملانہ فضل رمان سے ملے ملانہ فضل رمان سے سیٹ ایجیسمنٹ کی بات کی اس کے بعد کافلیک سے ملے اور کافلیک کے بانی چودری شجار صاحب سے بقاعدہ ملاقات کے لیے بارہ سال کے بعد گئے اپنی انہوں نے یعنی اپنی انا کو نیچے لے کے آئے ہیں وہ سیٹ ایجیسمنٹ میں جا رہے ہیں تو کیا یہ اس چیز میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے یہ تو وقت بتائے گا وقت آگے آ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے کیا نتائج لے کے آتا ہے اور نواشیف صاحب کے لیے کیا نتائج لے کے آتا ہے کیونکہ ابھی ہمیں جو پکچر نظر آ رہی ہے اس پکچر میں دیکھیں بلے کو بالکل آف کیا جا رہا ہے اچھا یہ بھی کوئی نوکھی بات نہیں ہے اگر بلے کا نشان ہتم بھی ہو جائے گا تو کیا پی ٹی آئی ہتم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے پی ٹی آئی رہے گی پی ٹی آئی اپنا کام کر سکتی ہے ایزیلی کر سکتی ہے آسانی کے ساتھ کر سکتی ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا فرق تو پڑتا ہے دیکھیں جیسے پیپر پارٹی کا ایک دور میں تلوار نشان ہوتا تھا اس کو ہتم کر کے تیر کیا گیا تو کیا پیپر پارٹی ہتم ہو گئی ہے اب اقتدار میں نہیں آتی بلکہ وہ اپنے خلقوں میں ابھی بھی پورے پاورفل طریقے سے اقتدار میں آ جاتی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بھلا ہتم ہونے سے بلکل پیٹی آئی ہتم ہو جائے گی لیکن پھر بھی پیٹی آئی گی جو اس وقت کرنٹ سیچویشن ہے اس سیچویشن میں فیورٹ جو پارٹی قرار دی جارہی ہے وہ فیڈرل میں حکومت کے لیے نوازشریف کی پارٹی جو ہے یعنی نون لیگ اور اسی طرح چوتھی وزیراعظم کے طور کے اوپر یعنی نوازشریف صاحب ایک پاورفل امیدوار کے طور کے اوپر اپنے آپ کو سمجھ بھی رہے ہیں اور ساری ہمائیں نظر بھی آ رہی ہیں اسی طرح ایک اور بھی چیز ہے سیٹ ایڈیسمنٹ میں کچھ ہمیں بھی سننے کو ملی وہ یہ سننے کو ملی کہ جیسے صدارتی سیٹ پھر یہ مولانا فضل امان کو دینے کا بھی سوچ رہے ہیں لیکن یہ کب ممکن ہوگا یہ ممکن تب ہی ہوگا کہ جب یہ اپنی مفامتی پالیسی کو آگے لے کے چلیں گے جیسے جیسے ابھی چوزی شجار صاحب سے ملاقات کی نواز شریف صاحب نے اب اندر کی بات تو نہ ہمیں پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے اب کوئی بھی نہیں تھا لیکن جو بھی تھا وہ مین ایجنڈا جو ہمیں بادیوں نظر میں دیکھیں وہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ دیکھیں ان کا سیٹ ایڈیسمنٹ کی بات تھی پہلے علاقے ہوائی اڑی تھی یہ کہ جیسے قاف لیگ جو ہے وہ نون لیگ میں زم ہو جائے گی دوبارہ سے واپس وہی مسلم لیگ بن جائے گی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی یہ نون اور قاف اور شین اور یہ والا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا وہ کوئی سیٹ ایڈیسمنٹ سے بات ہوئی لیکن سیٹ ایڈیسمنٹ میں بات پھر کیسے ہوئی بات وہی ہے جو چوزی شجار صاحب کی مفاہمتی پالیسی ہے وہ اکثر اوقات ان کا ایک جو ہے وہ آپ بھی سنتے ہیں یہ بہت مشہور ہے مٹی پاؤو مٹی پاؤو مٹی پاؤو چیننگ کی ہوئی ہے پھر ہی اس کے اوپر کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ مٹی پاؤو والی پالیسی آپ نہیں چلاتے آپ وہ پالیسی لے کے چلتے ہیں جو کہ مضاحمتی پالیسی ہے یا مضاحمتی پالیسی کے علاوہ انتقامی پالیسی ہے تو پھر بھی آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو وہی مفاہمتی پالیسی لے کے چلنی ہوگی جو آپ نے اپنی آخری ملاقات میں جو ان کا مشہور جو ہے وہ ڈائلاغ ہے اسی ڈائلاغ سے کچھ آپ کو لینا پڑے گا یعنی مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ اللہ المشہور ڈائلاغ آپ کو لینا پڑے گا اگر آپ وہ ڈائلاغ لیں گے نا تو پھر اس کا ریزلٹ بھی نکلے گا تو یہ ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیٹ اپک کے ساتھ اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ